اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے تیرہ رکوں کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں صورت البقرہ کے چودوے رکوں کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو تیرہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیستی منصار علا شئی اور یہود نے کہا نصارہ کسی حقیقت پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں اور وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں عجیب بات ہے جب مسلمانوں کی دشمنی کی بات آ جائے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہودی نصرانی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اب کیا ذکر آ رہے ہیں یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت نہیں اصل مسئلہ ہے کہ آپس میں بھی ان کی نفرتیں ہیں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو اکھٹے ہو جاتے ہیں اشارت ہو رہا ہے اشارت ہوا اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے یہ اشارہ مشرقین کی طرح مشرقین کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں یہود کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں نصارہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درمیان قیامت کے لئے فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے یہ کر رہے ہیں آپ جو کچھ دعوے کر لیں بلاخر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے سارے دعوے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا اگلی آیت کریمہ میں مشکین مکہ کے تعلق سے ایک ذکر آیا جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابے کرام کو ہجرت پر مجبور کر ڈالا تھا اور اس گھر سے بیت اللہ شریف سے روکا تھا جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت ہو مگر وہاں تو مکہ مکرمہ جو تیرہ برس حضور نے گدارے بتوں کی گندگی رکھی ہوئی تھی وہاں سے ہجرت کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پس بنظر میں اگلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکا اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس کی ویرانی کی اس نے کوشش کی سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے روکے اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کی کوشش کرے معاذ اللہ وہ مشیقین مکہ بیت اللہ سے روکا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو اور ہجرت پر مجبور کیا ان مشیقین کا ذکر بھی آ رہے البتہ ذہن میں رکھئے سلط البقرہ مدنی دور میں نازل ہوئی مشیقین مکہ تو مکہ میں ہیں لیکن مدینہ شریف آکھ کر مسلمانوں کو قوت مل رہی ہے اور کل قتال فی سبی اللہ کا حکم بھی آئے گا پھر بدر سے لے کے فتح مکہ کے معاملات پورے ہوں گے اور بتوں کی گندگی سے بیت اللہ کو صاف بھی کیا جائے گا وہ گفتگو آگے آتی رہے گی انشاءاللہ البتہ بتائے گے اللہ کی مساجد کے بارے میں ایک عدب اولائی کا ما کان لہم این یدخلوہا اِلَّا خوائفین ان لوگوں کے لئے حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے سوائے اس کے کے ڈرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں جاؤ تو اللہ کی خشیت بھی دل میں ہو اور اللہ کے گھروں کا عدب اور اعترام کرو مساجد کا ان کی ویرانی کی در پہ نہ ہو جاؤ خوف رکھنا چاہئے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی تو اللہ کی پکڑ نہ آ جائے فرمایا لَهُمْ فِي الدُنِيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مشرق اور مغرب ہیں آگے جب ہم دوسرے پارے کا آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ مطالع کریں گے تو تحویلِ قبلہ کا موضوع آئے گا شفٹنگ آف قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا اس کی تفسیر بعد میں آئے گی اس کے لئے گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے پہلے سے ذہن بنایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مشرق اور مغرب ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جس طرف بھی رخ کروگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رخِ انور کو پاؤگے اِمْنَ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا وہ تو پاک ہے یہ وہ نصارہ جنہوں نے عیسیٰ رہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاد اللہ ان کی بھی نفی کی جاری ہے اور وہ مشرقین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیا معاد اللہ قرار دیا ان کی بھی نفی کی جاری اللہ کو اولا کی کیا حاجت بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بلکہ اللہ ہی کے لیے وہ سب کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے كُلُّ اللَّهُ قَوْنِتُون سب کے سب اسی اللہ سبحان و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ پیدا فرمانے والے آسمانوں اور زمین کا بَدِعِ کے مفہوم میں عدم سے وجود میں لانا یہ کائنات نہیں تھی اور اللہ نے پیدا فرمائی وَإِذَا قَوَا أَمَرًا اور جب وہ اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے اور کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُورُ لَهُ كُنُ فَيَكُون پس وہ اللہ اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے ہمارے اعتبار سے وقت لگے گا لیکن اللہ کا معاملہ تو کیا ہے کہ کُم اور فَيَكُون کا معاملہ ہو جائے بچہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے مگر ماں کے بطن میں آٹھ نو مہینے وہ گزار رہا ہوتا ہے یہ وقت ٹائم ٹیکنگ تو ہے لیکن اللہ کا معاملہ کہہ کُم فَيَكُون اس کی شان آج ہم مشکلات میں ہیں مسائب میں ہیں پریشانیوں میں ہیں اللہ تو قادر ہے نا اس سے مانگیں اس کی طرف رجوع کریں اللہ تو کُن کا یہ فَيَكُون کا معاملہ اللہ چاہے تو اس کرونا وائرس کی تاثیر ختم کر دے اس وبا کو ختم کر دے سارے مشکلات کو آسان فرما دے الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ م سے کلام کیوں نہیں کرتا اَوْ تَأْتِينَ آَيَه یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی یہ جو کہا کہ علم نہیں رکھتے ایک مراد مشکین مکہ جن کی ہاں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ یہود و نصارہ کو معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے انبیاء رسول آتے رہے تو وہ جانتے تھے کہ وحی کا نزول ہوتا ہے مشکین کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ ان کا قول یہاں پر نقل ہوا فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہیں تشاہ بہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے کہ ہر دھرمی کا معاملہ اختیار کر کے وحی الہی کی طالب جو پیغمبر پیش کر رہے ہیں اس کے انکاری ہو رہے ہیں قد بینا ال آیات لقومی یوقنون ہم نے یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں واضح کر دی ہیں بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا خوشخبری ان کے لئے جو اطاعت قبول کر لیں اور ڈر کس کے لئے سنائے جائے گا جو اطاعت کے روش قبول نہ کرے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا پیغمبر علیہ السلام کا کام بتانا سمجھانا پہنچانا ہے کوئی حق قبول نہیں کرتا ہڈھرمی کی وجہ سے وہ خود کل اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا پیغمبر سے اس کے بارے میں سوال نہ ہوگا یہی ہم کو سمجھنا چاہیے جو امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تک حق بات کو پہنچانا ان کو دین کی طرح بلانا نیکی کی تعلیم دینا بدی سے روکنا ہمارا فرض ہے منوانہ ہمارا کام نہیں اگر کوئی نہیں مانتا وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جواب دے ہوگا یہود و نصارہ کے تعلق سے ایک اہم بات ہمیں سمجھائی گئی ہے تنبیہ کے انداز میں وَلَمْ تَرْضَعَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں ایسے مقامات پر یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے مگر تعلیم امت کو دین جا رہی ہوتی ہے اب ہم اپنے لئے سمجھیں کہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہ ہوں گے تم سے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو ملت سے مراد ان کی تعلیم ان کا طریقہ ان کے عمال جب تک ان کی پیروی پر نہ ہو جوئی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے کتنا دو ٹوک انداز میں اللہ کا واضح فیصلہ ہے مسلمانوں کی دلی دوسری مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے مسلمات امت واحدہ ہیں اور کفر ملت واحدہ ہیں مسلمان ایک امت اور کفر ایک ملت ہے اور یہاں کہا جا رہے گی یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو کتنے تقاضی ہم سے کیے جاتے ہیں غیروں کے طرف سے اللہ ہمیں استقامت دے حق پر اور غیروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق دے اور اللہ اپنے دین پر استقامت ہمیں عطا فرمائے اور غیروں کی سعادشوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ارشاد ہوا قل امنا ہداللہ ہوا الہدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ہدایت ہے الہادی اللہ کی ذات اور اس نے ہدایت عطا فرمائی اور اب آخری ہدایت قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روشنی میں ہمارے پاس وَلَيْنِ تَبَعْتَ أَحْوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور بالفرص اے سننے والے اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کس معنی میں سمجھایا ہمیں جا رہا ہے خطاب رخ اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں پھر عرض کر دوں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بالفرص اس کے بعد کہ جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَسِينَ تو آپ کے لئے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ظاہر بات ہے حضور تو ان کی تھوڑی پیروی کریں گے ہمیں خطرہ ہے ہم مسلمانوں کو ہم یہود و نصارہ کی بات نہ مان لیں ان کی پیروی میں نہ لگ جائیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حق تو آ گیا علم تو آ گیا قرآن تو آ گیا صاحب قرآن تو آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر تم نے اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی غیروں کی دین دشمنوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تمہاری کوئی حمایت کرنے والا ہوگا نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا اگلی آیت میں تلاوت کا بڑا پیارا ذکر آ رہا ہے ارشاد ہوا جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں ماہ رمضان نوزول قرآن کا مہینہ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرنی ہے اچھے انداز سے کرنی ہے سواب ملے گئے کہ ایک حرف پر دست نہیں گئے تو ملتی ہیں رمضان میں سواب بڑھ جاتا ہے البتہ تلاوت کا ایک اور مفہوم بھی ہے ایک مفہوم تو پڑھنے کا ہے تلاوت کا ایک اور مفہوم ہے پیچھے پیچھے آنے کا سبحان اللہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاہَا یاد ہے نا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تلاہا یہ تلاوت سے بنا تو اصل تلاوت کیا ہے پیچھے پیچھے آنا قرآن کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس قرآن کو امام منع دے امام آگے ہم پیچھے ہوتے نا قرآن ہمارا امام کب ہوگا جب ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے یہی محنت کر رہے ہیں دور ترجمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس محنتوں کو قبول فرمائے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کن باتوں سے میں روک رہا ہے تو اصل تلاوت قرآن کی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے آئیں اور دور ترجمہ قرآن اس کا مقصد یہ ہے کہ ترجمہ اور مختصر وعدات سامنے آئے اور ہم سیکھتے ہوئے عمل کی طرف آگے بڑھتے رہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں سچا ایمان قرآن پر کیا ہوگا کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے اس کو سمجھا بھی جائے اور اس کے حکامات کی پیروی بھی کی جائے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کریں فَأُلَائِكَهُمُ الْخَوَسِرُونَ پس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے اور قرآن حکیم سے مزید محبت نصیب فرمائے یہ چودہ رکو مکمل ہوئے اور بنی اسرائیل کا سسلہ جو رکو نمبر پانس سے شروع ہوا تھا کسی درجہ میں یہاں بیان مکمل ہوا اگلی دو آیات میں آپ کو نوٹ کروایا تھا جو بات آیت نمبر فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں آئی تھی وہ اگلی دو آیات آیت نمبر ایک سو بائیس اور ایک سو تیہیس میں آ رہی ہے آیت فورٹی سیون اور آیت ایک سو بائیس تو بالکل ایک جیسی آیات ہیں اور آیت فورٹی ایٹ اور ایک سو تیہیس میں الفاظ کی ترتیب کا ذرا سا فرق ہے جس انداز سے کلام شروع ہوا تھا بنی اسرائیل سے اب خطاب ان سے مکمل ہو رہے اسی انداز پر دونوں آیات آ رہی ہیں یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہ دی نامتو علیکم اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی وَأَمْنِ فَغْضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں اپنے تمہارے دور کے وقت کے جہان والوں پر فضیرت عطا فرمائے یہ تشریح اس لئے کر رہے ہیں اب فضیرت امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے آہد میں فضیرت عطا کی گئی تھی آخرت کے تعلق سے بڑا قیمتی بیان پہلے بھی آیت 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 نمبر 48 میں وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجَزِي نَفْسٌ عَمْ نَفْسٍ شَيْئَا اور ڈروا اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی کوئی سفارش نہ اس کو نفع دے گی وَلَا هُمْ يُنُسَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ شفاعت حق ہے تو ہم طلبگار ہیں اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے جھوٹی شفاعت جھوٹی سفارش اس کی نفع کی جا رہی ہے کل کوئی کسی کا بدلہ نہ ہوگا کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا کوئی جھوٹی شفاعت اور سفارش نہیں چلے گی کوئی کسی کی طرف سے مدد نہیں مل سکے گی جو کرنا ہے سو کر لو کل ہر ایک کو اپنا جواب خود اللہ کے سامنے دینا ہوگا یہ خطاب بنی اسرائیل کے تعلق سے مکمل ہوا آغاز میں بھی فورٹی سیون فورٹی ایٹ آیت نمبر اور اختیام پر بھی آیت نمبر ایک سو بائی سے ایک سو تئیس قیامت کا ذکر آ گیا پتا چلا جتنا آخرت کا یقین ہوگا اتنا میلہ اور آپ کا ہم سب کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو یقین عطا فرمائے اس کے بعد اگلے جو دو رکوں ہیں رکوں نمبر پندرہ ہم نے شروع کیا اور پھر رکوں نمبر سولہ اور پھر پہلے پارے کی تکمیر کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ان کی ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں نصارہ بھی ان کو مانتے ہیں اور مشیقین مکہ بھی تعلق قائم رکھتے تھے اور مسلمان بھی اور ایک بڑا خصورت اصول قرآن دیتا ہے کہ جب ڈفرنس آف اپینین ہو تو اس دوران میں کومن فیکٹرز پر بات ہونی چاہیے اور اگریڈ اپن پوائنٹس پر بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سننا اور سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہو اگلی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ ہمارے سامنے آئے گا البتہ یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے کل رکھیں گے تو آج کا مطالعہ ناظر اکرام آیت نمبر 123 صورت البقرہ یہاں ہم روک رہے ہیں تقریباً ہمارا ایک پارہ مکمل ہونے میں تقریباً پونے دو رکوب باقی ہیں آج کا بیان یہی رکتے ہیں اور دعا پر انشاءاللہ ہم اپنی محفل کو مکمل کریں گے آئیے دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگے مانگنے کا موقع بھی ہے مبارک محفل بھی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وتبع علینا انکا انت التواب الرحیم اے اللہ اس وقت کل عالم بجو وبا چھائیوی ہے اے اللہ ہم تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ جتنے لوگ اس مرض میں یہ کسی اور مرض میں مبتلا ہے اللہ ہم کو شفا عطا فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم محتاج ہم بے بس ہیں اے اللہ تو علا کلی شہین خدیر ہے اللہ کن فیقون تیری شان ہے اللہ اس وبا کو اللہ ختم کر دے اس کے اثرات کو ختم کر دے اللہ کل عالم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ساتھ آفیت کا احسان کا رحمت کا امن کا سلامتی کا معاملہ فرما اللہ قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے اللہ اپنا ہی محتاج بنا اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا اللہ آخرت کا طلبگار بنا اللہ میں اسلام کی حالت پر زندہ رکھ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیف فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما اللہ جو دلوں میں امنگے ہیں اللہ جتنی جائز حاجاتیں قبول فرما لے اللہ ہمیں جہنم کی حاج سے بچا لے اللہ ہمیں جنت الفردان سطح فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وصلا اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم